اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کا ڈیٹا غوطی سے ڈیلیڈ ہوتا ہے آپ سے یا آپ کی چھوٹے بچوں سے تو ڈیلیڈ کیا ہوا ڈیٹا آپ کا بہت امپورٹن ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم اس ڈیلیڈ کی ہوئے ڈیٹا کو ہم کیسے ریکور کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیلیڈ کیا ہوا ڈیٹا کو ریکور کرنا سکھاؤں گا اور اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم وہ ڈیٹا کیسے ریکور کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کون سی اپلیکیشن چاہیے تو چلیں جانتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے اپنی ساری گیلری کا ڈیٹا ڈیلیڈ کر دیا ہے اب میں اس اپلیکیشن کو یوز کر کے میں سارا ڈیٹا اپنا جو میرا ہے اس کو میں ریکور کروں گا سب سے پہلے پلی سٹور اوپن کرنا ہے اس کے بعد ٹائپ کرنا ہے ڈکس ڈیگر اس اپلیکیشن کی مدد سے ہم ڈیٹا کو ریکور کریں گے یہ جو پلی سٹور خود سجسٹ کر رہا ہے آپ نے اس اپلیکیشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے جب ہم اوپن کریں گے تو اس کا یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب آپ نے سمپلی بیسک سٹارٹ فوٹو سکین پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کی فوٹو بہت پرانی ہے وہ سٹارٹ بیسک فوٹو سکین سے ریکور نہیں ہوتی پھر آپ نے فل سکین پر کلک کر دینا ہے فل سکین کرنے کے لیے آپ کے موبیل کا روٹن ہونس بہت ضروری ہے کسی نے کسی سوفٹویر سے روٹ کروانا پڑتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کی فوٹو سٹارٹ بیسک فوٹو سکین سے ریکور ہو جائیں گی اگر اس سے ریکور نہیں ہوتی تو سب سے پہلے اپنے فوٹو کو روٹ کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ نے فل سکین کر لینا ہے اس سے جتنی آپ کی پرانے فوٹو ہوں گی وہ ریکور ہو جائیں گی دیکھیں دوستو یہ وہ فوٹو ریکور ہو چکے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیلیٹ کیے تھے اس اپلیکیشن کی مدد سے میں نے وہ فوٹو ریکور کر رہے ہیں جو آپ کو شو ہو رہے ہیں اب اس ریکور کی ہوئے فوٹو کو جس جس فوٹو کو آپ نے ریکور کرنا ہے اپنی گیلری میں لے کے آنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر تین جو ڈاٹ ہے نا اس پہ کلک کر دینا ہے آپ کو یہ چار اپشن نظر آ جائیں گے جو فرسٹ اپشن ہے نا وہ ہے ریکور دس فائل اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فائل کو ریکور کریں جو سیکنڈ اپشن ہے نا وہ ہے سیو دس فائل لوکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فوٹو کو یا اس ویڈیو کو اپنی ڈیوائس میں سیو کر سکتے ہیں جو تھرڈ اپشن ہے وہ ہے فائل ڈیٹیل فائل ڈیٹیل کی مدد سے ہم کسی بھی فوٹو کی پوست کے بارے میں ڈسکرپشن کو جان سکتے ہیں کہ یہ جو ہم فوٹو کو ریکور کرنے جا رہے ہیں یا ویڈیو کو ریکور کرنے جا رہے ہیں یہ کتنے ایمپی کا ہے اور ہم نے کب ڈیلیٹ کیا تھا اور اس کا نیم کیا ہے اب جو لاست والا اپشن ہے وہ ہے ڈیلیٹ پرمنینٹلی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس فائل یا ویڈیو یا جتنے بھی فوٹو کو آپ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ اس کو پرمنینٹلی کرنا چاہتے ہیں تو اس اپشن کی مجھے سے ہم اس فائل کو پرمنینٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جب آپ ریکور اس فائل پر کریں گے تو وہ فائل ریکور ہو جائے گی لیکن دوستو میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ دکس ڈگر یہ اپلیکیشن فری نہیں ہے پلے سٹور کو تھوڑے سے پیسے دے کر یہ اپلیکیشن خریدنا پڑتا ہے پھر لائف ٹائم فری ہوتی ہے دوستو دوستو آپ دکس ڈگر کو پلے سٹور کے علاوہ آپ گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو بری بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں وائرس پر بہت ہوگا آپ کی بہت ساری فائل کرپ بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کا ڈیٹے میں وائرس آ جائے گا دوستو اگر آپ یہ اپلیکیشن نہیں خریدنا چاہتے تو آپ کی جتنی بھی ریکور کیا ہوا ڈیٹا ہے آپ اس ڈیٹے کو آپ وارس ایپ جی میل اور گوگل ٹرائب یا بلو ٹوٹ کے ذریعے آپ اپنے اس ڈیٹے کو اس پلیٹ فارم پر ان کو سیو کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ اسلام علیکم